سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایج تی اور اس بلٹن کے ساتھ میں ہوں فرفا پہی اور میں ہوں بزر محظم 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید اور سب سے پہلے کو بتائیں گے توڑ پھوڑ جراؤ گھراؤ کرنے والے آئیں گے اب قانون کی گرفت میں وزارت داخلہ نے توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند اناثر کی تصاویر جاری کر دی ہیں وزارت داخلہ کہنا ہے کہ شہری ایسے افراد کی شناخت میں متعلقہ پولس اور ایف آئے کی مدد کریں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائنڈے سغیر چودری سے سغیر چودری تو بتائیے گا جو تین دن تک کرتے رہے لوگ ان کی تصاویر جاری ہو چکی ہیں اب قانون جو ہے وہ انہیں پکڑے گا جی بالکل اب قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا اور بڑی دیر سے حرکت میں آیا چونکہ لوگوں کے کرون روپے کا نقصان ہو چکا جلاو گراو اور توڑ پھوڑ کے دوران گاڑیوں کو چلایا گیا موٹر سیکلوں کو چلایا گیا لیکن وہاں پر جو ہے وہ کسی حکومتی ادارے نے ان سے مضامت نہیں کی تو اب وزارت داخلہ کو اتنے دنوں بعد ہوش آئے گیا اور انہوں نے ایسے مظاہرین اور ایسے شہر پسند اناثر جنہوں نے ملاک کو نقصان پوچھایا ان کی تصاویر شائع کی ہیں اور اس حوالے سے شہریوں سے اور عوام سے یہ اپیل کی ہے وزارت داخلہ نے کہ یہ جو تصاویر ہیں ان کو پہچانے اور ان کو نشاندی جو ہے وہ مقامی پولیس یا ایف آئی ایک کو کریں کیونکہ ان کے خلاف بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے اسلامباد میں بھی مختلف مقدمہ درج ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں ان میں بھی مقدمہ درج ہیں پکڑ دکل کا سسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور کہا ہے جا رہا ہے کہ یہ وسیع پہ مانے پر کریک ڈاؤن ہوگا ان کی نشاندہ ہی باقیادہ سریک سغیل اس پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے فید وقت بہت شکریہ آپ کا شہر قائد میں دھرنوں کی دوران آپ کو بتائیں کہ کون زیادہ مشتہل رہا کس نے زیادہ ہوں گا مارائی کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ذراعی کے مطابق ویڈیوز میں اشتیال انگامہ آرائی کرنے والے اناثر کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا بات کریں گے سمر ابباد سے سمر ابباد بتائے گا کیا طریقہ کار ہوگا آجی دیکھیں بالکل کراچی میں جو گزشتہ دنوں دھرنوں کے دوران جلاو گرا ہوئے اس پر باقیادہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد لی جاری ہے جبکہ میڈیا کی جانب سے جو کوریش کی گئی ہے وہ فوٹیجز بھی مددگار ثابت ہوں گی تاہم دوسری جانب جو شہر کے درجنوں مقامات پر جو دھرنے گیے تھے جلاو گرا ہوا اور توڑ پھوڑ کی گی ان کی جو ہے باقیادہ تصویریں بنائی جاری ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے ان کی باقیادہ نشاندائی کی جائے گی مارک اپ کر کے ان افراد کے خلاف جو ہے مقدمات درچ کیے جائیں گے جبکہ اس حوالے سے جو خاص کر میڈیا کی گاڑیوں پہ جو شیشے توڑے گئے اور میڈیا پہ بھی تشدد کیا گیا اس کے علاوہ جو عام شہریوں کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جلاو گراہو کیا گیا اس پہ بھی بقیادہ طور پر قانون حافظ کرنے والے داروں نے تحقیقات کا آغاز گیا بہت شکریہ سمر عباس اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اکلمندی پہ ملا انعام کراچے کے علاقے اکلاب روڈ پر واقع کاش احتجازی دھرنوں کے دوران گارڈ نے شرپسند ناصر کا حملہ ناکام بنا دیا آئی جی سینگ ڈاکٹر سید کلیم امام نے شوروم کے بہادر گارڈ کے لیے دس ہزار روپے نقد انعام کا اعلان کیا ہے تو مشتعل حجوم نے رکھ کیا ایک کار شوروم کا اور وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے بڑی ہی اکلمندی سے اس حجوم کو آگے دھکیل دیا خبر نے آپ کو تازہ سپریم کورٹ کے حکم پر توہین رسالت کے مقدمے سے رہا پانے والی آسیا بی بی نے برطانیہ سے سیاسی پناہ مانگ لی ہے اور اپیل کر دی ہے سیاسی پناہ مانگی گئی ہے آسیا بی بی کی جانب سیاسی بی بی کی خامن نے برطانی وزیر اعظم ٹیرویزہ میں کینیٹن وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے خاندان کو پاکستان سے نکلنے میں مدد فراہم کریں برطانی میڈیا کے مطابق آسیا بی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے اور ان کے خامن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میری بی بی آسیا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو سیاسی پناہ دی جائے دوسری جانب سعودی حکومت نے نظر بند شہزاد خالد بن تلال کو رہا کر دیا ہے خالد بن تلال کو کرپشن کے خلاف ٹریک ڈاؤن پر تنقید کرنے پر نظر بند کیا گیا تھا عرب میڈیا کے مطابق سعودی شہزاد خالد بن تلال کو جمعے کے روز رہا کیا گیا ہے خالد بن تلال کے اہل خانہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جس میں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل رہی ہیں شہزادہ خالد بن تلال شاہ سلمان کے بھتیجے ہیں جو تقریباً ایک سال تک نظر بند رہے ہیں خالد بن تلال نے ایک ریک ڈاؤن کی ولی اہل محمد بن سلمان کی پالیسی پر کڑی تنقید کی تھی جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے نظر بند کیا گیا تھا مولانا سمیرہ کے قتل سے پہلے آئے مہمان کون تھے گھر کے ملازم مہمان کو اکیلے چھوڑ کر کیوں گئے کیا مہمان مولانا کے پرانے واقف تھے مہمان کون تھے مولانا کے قتل کا مقدمہ راولپنڈی تھانے میں درست کر لیا گیا لیکن تفتیش کاروں کو کئی اہم سوالوں کے جواب ابھی بھی درکار ہیں مولانا سمیرہ کے قتل کی تفتیش میں پولیس نے قتل کا مقدمہ داج کر کے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جس میں تاحال کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہوئی حتیٰ کہ چند سادہ ترین سوالات کے جواب ابھی تک نہ دیے جا سکے سوال نمبر ایک مولانا سمیرہ کے قتل سے پہلے آئے مہمان کون تھے سوال نمبر دو گھر کے ملازم مہمان کو اکیلے چھوڑ کر کیوں گئے سوال نمبر تین گھر میں موجود ملازم اور گارڈ کیوں ایک ساتھ باہر گئے سوال نمبر چار کیا مہمان مولانا کے پرانے واقف تھے سوال نمبر پانچ حملہ آونوں کی سمیرہ سے کیا جان پہچان تھی سوال نمبر چھے مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کیوں شامل نہیں کی گئیں سوال نمبر سات قاتل مولانا سمیرہ کے کمرے تک کیسے پہنچے پاک افغان تعلقات کے تناظر میں سمیرہ کا اہم کردار تھا تفتیش کو صرف مقامی حد تک کیوں روکا گیا ہے قتل کے محرکات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائی جا رہی مولانا سمیرہ کے قتل کی تقیقات جاری ہیں پولیس اور احساس اداروں نے کارفائی کرتے ہوئے چھے مجتمع افراد کو حراست میں لے لیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں سردار صداقت صداقت بتائے گا چھے افراد اس وقت زیر حراست ہیں مزید کیا تفصیل آپ کے پاس جی بالکل پولیس اور احساس اداروں نے رات کو چھے مجتمع افراد کو گریفتار کیا ہے اور ان سے تحقیقات جاری ہیں تاہم مولانا سمیرہ کے موبیل فون ڈیٹا سے مدد دی جاری ہے مجتمع افراد کے فنگر پرنٹ بھی لیے گئے ہیں اور ان سے تفصیح جاری ہے لیکن جو پولیس کی اعلی حقام میں مولانا سمیرہ کی تازیت کے لیے آدھ دیوسرے روز بھی لوگوں کا تانتہ بھندہ ہوا ہے موسیقی نون کے رہنما مشاہد حسین تحریک انصاف کے عرباب جہانداد اور دیگر پارٹیوں کے رہنما بھی تازیت کے لیے دار و علوم حقانیاں پہنچے ہیں اور ان کے پیٹے سے تازیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے دیگر پارٹیوں کے رہنما بھی تازیت کے لیے دار و علوم حقانیاں پہنچے ہیں بڑی تعداد میں آج بھی عام شہری بھی پہنچے اور دیگر ان کے شاگرد بھی پہنچے ہیں عظمت علی شاہ سے مزید بات کرتے ہیں عظمت بتائیے گا تازیت کا سلسلہ جاری ہے جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ اور دار و علوم حقانیاں کے سر پرست مولانا سامیل حق کے آج شہادت کے دوسرے روزبین کی تازیتوں کے لیے آنے والے لوگوں کا جتاندہ باندھا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ساتھ میں جو ہے کافی تعداد میں ان کے شاگرد جو ہیں ملکی اور غیر ملکی جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے دوسری جانب جو ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے شاگر جو ہیں وہ کافی تعداد میں آ رہے ہیں ساتھ میں جو صوبائی اور جو کے وفاقی جو قائدین ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے مذہبی پارٹیوں کے ان کا بھی یہاں پر آنا جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے احمد کا سلسلہ جاری ہے پاکستان مسلم بھی ان کی جانب سے مشاہد حسین سید جو ہیں وہ بھی آج صبح جو ہیں ان سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں تازیت ان سے کی اور رہن خانہ کے ساتھ اور اسالس حواب کے لئے جو ہیں انہوں نے دوائی مغفرت بھی کی ہے ساتھ ساتھ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عرباب جہاندہ جو کے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے قومی وطن پارٹی کے رہنما افتاب شیرپو اور ان کے بیٹے سکندر شیرپو جو ہیں وہ بھی جو ہے تازیت کے لئے دارولیم حقانی آئے ہیں شہادت میں آگاہ کرنے کے لئے ہیں اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بینامی بینک اکاؤنٹس سامنے آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ایف آئی اے پشاور نے مزید تیس بینامی اکاؤنٹس کا سراخ لگا لیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب حمد آفتاب بتائے گا کیا تفصیلات سامنے آئیں آجی بلکو خبر پر حقام میں بھی بینامی اکاؤنٹس اکاؤنٹس کا سراخ لگا لیا ہے اور اسی حوالے سے حکام کا کہنا ہے ان میں آگ گرید منازمین کے نام بھی کلوائے گئے ہیں اور ان منازمین جو خوضہ اس کی بارہ سے پانرہ ہزار روپے تک نخواہ لیتے ہیں اس طرح دس سا عرب روپے کا بتائے گئے ہیں ایف آئی اے حکام کی جانت سے کہ اس کے خریب ٹرانزکشن ہوئی ہے اور اس طرح ان کو ثبوت ملے ہیں کہ اکاؤنٹس میں ملی لانڈرنگ جو پیسے نکس لے گئے تو ملی لانڈرنگ میں استعمال ہو رہے تھے اس طرح ٹرانزکشن بیشتر آجنامی کی گئی ہے اور ان میں چند آجنامی سامنے آئے ہیں بونیر سوات کا آنام اور بیشام کہ یہاں بھی ان آجنامی بھی بینامی اکاؤنٹس سامنے آ گئے ہیں اور اس طرح حکام کا مزید کینا ہے کہ ان جو افراد کے نامیں کلوائے گئے ہیں بینامی اکاؤنٹس حضیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے انتہائی اہم موقع ہے چین کے درواز سے استفادہ چاہتے ہیں غربت کا خاتمہ اور ریاستی اداروں کی مضبوطی اولین ترجیح ہے دہشت کر دی اور بادنوانی نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے چین نے ہر مستر وقت میں ہمارا ساتھ دیا پاکستان بھی ہر موقع پر چین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بیجنگ میں سینٹر پارٹی سکول کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے بیجنگ میں موسیقی و کرپشنی ویڈیوی شامل ایک وزیر پر چار کروڑ درہم فراڈ کا الزام لگا دیا ہے تاجر حسین فواد تے کہتے ہیں وزیراعظم کو تین بار شکایت کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر مصار سے اب انصاف کی امید ہے 24 نیوز کی پروگرام نسیم زہرائٹ 8 میں دبائی کی تاجر کا تہل کا خیز انکشاف وفاقی وزیر پر فراڈ کا سنگین الزام لگا دیا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے تاجر حسین فواد سجوانی نے کہا وزیراعظم کی کابینہ میں شامل وزیر نے ان سے پروپٹی ڈیل کی بعد میں معاہدے سے مکر گئے اور چار کروڑ درہم دینے سے صاف انکار کر دیا متاثرہ تاجر کے مطابق ڈیل وفاقی وزیر سے براہ راست ہوئی کوئی فرنٹ وین شامل نہیں تھا معاہدے کے تمام ثبوت اس کے پاس ہے چیف جیسٹس انساف دلائیں 24 نیوز نے چار کروڑ درہم فراڈ کے الزام میں جب وفاقی وزیر سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا یہاں پر آپ کو بتائیں گی گورنر سندھ عمران اسماعیل سے وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدنی نے ملاقات کی ہے صوبے میں سرمایہ کاری کے سازگار ماہول سرمایہ کاری کے لیے دی جانے والی ملاق پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے پر ساتھ موجود ہیں زیشان علی بھٹی زیشان علی بھٹی بتائے گا اس ملاقات کا حیال جی بلکل دیکھئے آج گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جو وفاقی وزیر اطلاع سے ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک جو کراچی کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ ترکیاتی پیکج ہے اس پر ہونے والی پیش رفت تبادلہ حیال کیا گیا ہے جس میں ملاقات کے دوران گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی ملک کا معاشی حب ہے یہاں ہونے والی کوئی بھی سرگرمی ملک کی معاشیت پر اثر انداز ہوتی ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب کراچی میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول میتر ہے اور وفاقی حکومت کے ترکیاتی منصوبوں سے شہر قائد کے انفرسٹرکٹر میں نمایا بہتری بھی آئے گی جبکہ وزیر اطلاع سے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت پورے ملک کی یقصہ ترقی کے لیے ویژن پر کامزن ہے اور کراچی کی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا بہت شکریہ آپ قاضی شانلی بھٹی مدر کراچی میں اغواہ کی بارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے بلیک گاڑی شہنیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیپیو چیف بیورو چیف کراچی زلہ حیدر زلہ حیدر بتائیے گا خوف کی علامت بن گئی ہے یہ گاڑی تو کیا کیا گیا ہے اب تک دیکھیں یہ بلیک کلر کی ویژو گاڑی ہے جس میں پانچ سے چھے افراد جو ہیں جو کی مسلح افراد ہیں یہ اس میں سوار ہوتے ہیں اور شہر کراچی میں بزنسمنوں اور ہائی پروفائل لوگوں کو اغواہ کر لیتے ہیں یہ مثلا دو اب تک دو وارداتیں جو کرنٹلی ہوئی ہیں ایک دو روز کے اندر وارداتیں ہوئی ہیں جس میں سے ایک واردہ جو ہے وہ کراچی کے پوشش علاقہ ہے کلفٹن یہاں پہ پنجاب چھرنگی میں یہ مسلح افراد جو کی ویژو میں سوار تھے بلیک کر کی یہ وہاں پہ پہ پہنچیں اور ایک کنسٹرکشن کمپنی کے منیجر ہے اسے اغواہ کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں اب تک ان کا پوشش نہیں پڑا چلا جبکہ ان کی گاڑی کی چابی بھی اپنے ہمراہ لے کے گئے تھے جو راستے میں شیک دی تھی اسی طرح ایک اور واردات گلستان جہور میں جہور چھرنگی میں ہوئی ہے یہاں پہ بھی مسلح ملزمان جن کی طرح سات سے آٹھ بتائی جا رہی ہے ویژو گاڑی میں سوار تھے اور پرائیوٹ کمپنی میں کام کرنے والے ملازم ہیں اس کو اغواہ کر کے لے گئے ہیں دونوں مقدمات جو ہیں گلستان جہور اور کلفٹن تھانے میں درچ کر لیے گئے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ پولیس اور قابل نافذ کرنے والے ادارے جو ہے ان ملزمان کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں بارداتوں میں افراد ملوث ہیں جو بلیک گاڑی میں آتے ہیں بہت شکریہ اور ایک اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں شہر قائد میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے شہری اپنی مدد آپ کے تحت ہزاروں روپے خرش کر کے بورنگ کرانے پر مجبور ہیں بارشیں نہ ہونے کے باعث سیر سمین پانی کی سطح بھی نیچے آنے لگی ہے مزید جانیں گے حسن عباس کی اس ریپورٹ میں سمندر کنار آباد شہر قائد کے شہری صاف پانی کے منتظر یومیاں بارہ سو ملین گیلن پانی کی ضرورت والے شہر کو رہست صرف چار سو ملین گیلن ہے جو ضرورت کا آدھا بھی نہیں شہر کا ساٹھ فیصد حصہ پانی کی قلت سے متاثر ہے اور ہر گزرتا دن پانی کے بھران میں اضافہ کر رہا ہے کراچی کے شہری اپنی مدد آپ ہزار اور لاکھوں روپے خرچ کر کے بورنگ کرانے پر مجبور ہیں لاکھوں روپے بورنگ پر خرچ کر کے بھی اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ زیر زمین پانی قابل استعمال ہوگا یا نہیں آبی ماہر کے مطابق زیر زمین پانی کی سطح بھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے انتظامی ادارے پانی کے بھران سے واقف تو باخوب ہیں لیکن کوئی محصر اقدامہ کی حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی بارشیں نہ ہونے کے باعث ہب ٹائم کی سطح بھی انتہائی کم ہو گئی ہے شہر قائد میں پانی کا مسئلہ کوئی نئی بات نہیں لیکن اب یہ مسئلہ شہر بھر میں شدت اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے شہری بورنگ کرانے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں کیمرمنٹ سجاد رئیس کے ساتھ حسن ابباس 24 نیوز کراچی کراچی میں پانی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح نیچے جانے کی وجہ سے مسئلہ اور بھی سنگین ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں پانی کی قلت کی کس طرح پر اس پر کا اپایا جا سکتا ہے یہ تمام صورتحال ہے جو کہ انتہائی پریشان کن ہے اور اس پر آپ کو اگر بتائیں کہ پانی کی جو سطح ہے وہ بھی نیچے جا رہی ہے ساتھ ساتھ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور بورنگ کی وجہ سے بھی جو نقصان ہوا پانی کی سطح کو وہ بھی ناکابل تلافی ہو چکا ہے یہ تمام صورتحال ہے کراچی کے مکین اس وقت انتہائی پریشان ہے ادھا کراچی کے علاقے نبی بکستانے کی حدود میں موجینہ پولیس مقابلے کی گتھی اب سرزنے لگی ہے مقابلے میں ہلاک شخص کے بھائی نے پولیس مقابلے کو جالی قرار دے دیا تو مدعی اور اینی شاہد بھی سامنے آ چکے ہیں آئی جی سن نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ہے دوسری جانب یہ تمام صورتحال کا جو اندازہ لگائیں گے ہم وقار عباس کی اس ریپورٹ میں کراچی میں دو روز قبل نبی بکستانے کی حدود میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے کی تفصیلات سامنے آنے لگیں اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ عبداللہ کو جالی مقابلے میں مارا گیا دوسری جانب مدعی اور اینی شاہد نے بھی پولیس کو اپنا بیان ریکارٹ کرا دیا پولیس کو بیان دیتے ہوئے انی شاہد عبدالخالق نے بتایا کہ ڈکیتی کا شکار ہونے والی فیملی نے واقعی سے قبل اسے بھیگ دی تھی رقم واپس کرنے کے دوران موٹر سائیکل پر آنے والے دو ملدیمان نے فیملی سے لوٹ مار کی میں نے کوئی بابا یہ پچاس کو لوٹ دے ہو چیز ہمیں واپس دے دو ہم غریب آدمی اور یہ بیس آپ لے لو میں نے کچھ چیز واپس دی ان کے آدمے میں نے دی اتنے میں گھون کرکا سکوٹر گھوما پیچھا تھا یہ لڑکا اترا اور اس نے اس کے پیٹ پر پستور رکھا وہ نے نکالو سب کچھ انہوں نے نہیں نکالو اس لڑکے نے جیٹ سے پڑک بھی نکال دیا اور جیٹ اس کے آدمے میں بھیل بھی چھین لیا ان کے ساتھ کے بندہ بیٹھا ہوا اللہ اس نے اس لے کے زور پر اسے موبائل فور اسے بہر سے بہر سب کچھ گئی کترے موبائل تھے دو موبائل میرے پاس تھے ایک چھٹا اور ایک بڑا آئیت کے پاس تھا رائے ساتھ ہم چلارے تھے انگلیز کو نکال کے رکھ دیا تھا میں نے میری بیگم کے رکھاتے ہیں اس بندے نے تو میں نے اپنا فرنج بھی دے دیا اور میری بیگم کا بھی دی دیا موبائل بھی نکال لیا بھائیت کی چابی بھی نکال لیا ایجی سندھے واقعے پر ڈی آئی جی ساؤت اور ایس ایس پی سٹی سے علیدہ علیدہ روپورٹ طلب کر لیں جبکہ مقابلے میں ہلاک شخص کے بھائی کے مطابق عبداللہ کی عمر ساٹھ سال تھی وہ موٹاپے اور زائد عمر کے باعث ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تھا اسے ڈکیت کہہ کر مار دیا گیا وقار ابباز 24 نیوز کراچی کھوٹا میں سیف سٹی منصوبہ تحال التوا کا شکار ہے تین سال گزر گئے ہیں بگر منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا منصوبے کے تحت چودہ سو مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرہ نسب ہونے تھے لیکن ابھی تک جو ہے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا جانیں گے رزوان صحیح سے رزوان بتائے گا تین سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے کیا پر جہاد ہیں آخر کیوں نہیں یہ منصوبہ شروع ہو سکا آج بلکل کوئٹا کو محفوظ بنانے کا جو منصوبہ سیسٹی پروجیکٹ تھا اس وقت خود غیر محفوظ ہے تین سال کارسہ گزر گیا اس پر کام شروع نہیں ہو گیا بنیادی وجہ اس کی یہ بتائی جاری ہے کہ میک میں داخلہ اور آئی ٹی کے درمیان جو ہے یہ منصوبہ رل گیا ہے تین سال قبل اس منصوبے کو اس لیے تشکیل دیا گیا تھا کہ بلستان میں امن اومان کی اور خصوصاً کوئٹا کی جو صورتحال ہے اس پر فوکس رکھنے کے لیے اس منصوبے کو تشکیل دیا گیا تھا مگر یہ دھانچے کی ہی شکل اختیار کر چکا ہے چودہ سو مقامات پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب کرنے تھے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سکینرز کی تنصیب کا عمل اس میں تھا اور ساتھ ہی ساتھ واش ٹاور دو سو ساٹھ واش ٹاور بھی لگانے تھے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تین سال گزرنے کے باوجود اس منصوبے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعلا عبدالوستان نواب صنعہ علیہ زیری جو سابق وزیراعلا تھے ان کی جانب سے ایک چینیز کمپنی کو اس کا ٹھیکہ بھی دیا گیا مگر جب انہاں شکریہ عزبان آگاہ کرنے کے لیے ملتان میٹرو بس منصوبے کے روڈ پر پودے لگانے میں کرپشن سے مطارق انکواری کی حتمی رپورٹ التوا کا شکار ہو چونکہ اس پر بات کریں گے مظر خان سے بھی ہم جانیں گے تو یہ تمام صورتحار ہے ملتان میٹرو بس منصوبے کے روڈ پر پودے لگانے میں کرپشن سے مطارق انکواری کی حتمی رپورٹ التوا کا شکار ہو چکی ہے انچی کرپشن حکام کے انکواری رپورٹ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے سابق جی جی پی ایچ اے بین الملک ہیں اور کوثر خان کا بیان ریکارڈ تحال نہ ہونے کی وجہ سے انکواری رپورٹ مکمل نہیں ہو سکی ہے منصوبے میں کرپشن پر انکواری جاری ہے بات کریں گے مظر خان سے مظر خان بتائے گا کیا معاملہ ہے جی بالکل ملتان میٹرو بس منصوبے میں جو پودو لگانے کا معاملہ تھا اس کے تقریباً سات کروڑ پر مالیت کا یہ منصوبہ تھا اور انٹی کرپشن حکام اس حوالے سے انکواری کر رہے تھے کیونکہ بڑے پیمانے پر جو کنٹریکٹرز ہیں ان کی جانب سے اور جو افسران ہیں ان کی جانب سے کرپشن کی شکایات مصول ہوئی تھی اور اسی حوالے سے ہی جب انکواری حتمی شکل اختیار کرنے لگی تو اس دوران ہی جو سابقا ڈی جی ہیں پی ایچ اے کوسر خانوں کی جانب سے ایک تحریری درخواست مصول ہوئی ہے انٹی کرپشن حکام کو اور اس میں درخواست کی گئی ہے کہ جب تک وہ خود پیش نہیں ہوتی ہیں اور ریٹس کا موازنہ نہیں کرتی ہیں اس وقت تک اس انکواری کو پینڈنی کیا جائے شکریہ آنگا کرنے کے لئے ڈالفن پورج کے اہلکار کی فائرنگ سے مرنے والا ذہنی مریض امیر اس کا پوست مارتنہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے پولیس نے تحال واقع کا مقدمہ درج نہیں کیا جبکہ مقتول کے ہاتھوں زخمی ہونے والا ڈالفن اہلکار جو ہے وہ بھی لارکزینہ اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ڈالفن اہلکار کی فائرنگ سے مباجینا طور پر ایک ذہنی مریض تھا اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا جب اس نے چار سے پانچ افراد کو زخمی کیا چھریوں کے وار کر کے اس میں ڈالفن کے اہلکار بھی شامل تھے اور پاکستانی گلوکار اور ادھکار فاخر عالم نے اپنا پرواز مشن مکمل کر لیا ہے جس کے بعد فاخر عالم دنیا کا چکر لگانے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں مشن کے تحت وہ دنیا کے تائیس ممالک پر گئے تھے اور مشن مکمل جو ہے وہ اب ہو چکا ہے اور امریکہ سے انہوں نے یہ مشن کا آغاز کیا اور امریکہ میں ہی انہوں نے اس مشن کا اختتام کیا ہے تائیس ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے معنیہ شکیل سے مزید بات کریں گے معنیہ بتائے گا یہ ریکارڈ ساس جو سفر تھا فاخر عالم کا وہ مکمل ہو چکا کیا تفصیل رہی؟ جی بلکل یہ جکارڈ ساس سفر جو ہے مکمل ہو چکا ہے فاخر عالم نے اپنا اس سفر فاخر پاکستان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اس سفر پر ان کا کہنا تھا کہ یہ سفر انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے اس سے پہلے ایک باپ بیٹی نے یہ رحمت کی تھی کہ یہ دنیا مرکہ چکر لگائیں لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے خوش قسمتی سے فاخر عالم اس کو کامیابی سے مکمل کر پائے ہیں اور انہوں نے یہ اعزاز جو ہے پاکستان کے نام کیا ہے شکریہ مانیاں کا کنک لیے اور اب آپ کو لے چلیں گے کر رہا تھی جہاں پر صدر پاکستان ڈاکٹر آری فل بھی اس پر تقریب سے ہے there is number of areas where the lower education we should not call them the lower education that gives a different picture like you remember like in the trains of پاکستان they removed the third class because the third class concert was very bad so they had first class second class and then they had enter as a as a as a bogey the primary and secondary education when you have two two twenty million people children out of school now I there was there there is a figure which is in my پاکستان کو سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل ہے اور شاہین آخری میتھ جیت کر بھی کلین سویپ کرنے کی کوشش کریں گے کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ پاکستان کی کاکردگی سرفراز کی کپتانی میں بہترین ہے یہ سیریز بھی اپنے نام رہے گی اللہ جیتے گا وائٹ ووش کرے گا جیسے آسٹریلیا سے جیتے ہیں انشاءاللہ نیوزیلینٹ سے بھی جیتے گا پاکستان بہت اچھا کھیل لیا ابھی پوری ٹیم فارم میں بولنگ انتیچی جا رہی ہے شاہین آخرید ہی بہت اچھا ہے اتنا زبردست کھیل رہا ہے انشاءاللہ ہم تو شروع سے پاکستان کا ساتھ دیر انشاءاللہ بھی بھی دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پاکستان ۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور شڑیہ گھر اور پاک کچھل کے بہمیش تراک سے برڈ شو کا احتمام کیا گیا ہے آج چھٹی کا روز ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد یہ برڈ شو دیکھنے چڑھیا گھر پہنچ رہی ہے وہاں پر موجود ہیں ہماری نمائندہ سادیا قام ان سے اپ ڈیٹس لیں گے سادیا بتائیے گا جی ہاں لہوڑ چڑھیا گھر اور پاک کوکٹر سیسیٹی کی جانب سے آج چڑھیا گھر میں ایک روزہ برڈ شو کا ہے تمام کیا گیا ہے چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اپنی فیملیز کے ہمراہ شوک کو دیکھنے کے لیے آرہی ہے چھٹی کے گھر کی سیر کے لیے آرہی ہے میں سب بچے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آج یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا بچوں کو کام بھی شوک ہوتا ہے پرندے پالنے کا یہ بتائیے گھر میں پرندے پالنے میں سب سے زیادہ کون سب پرندہ اچھا لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ پرندہ رنگ نیک اچھا لگتا ہے اور یہاں اچھا لگا آکر ہاں جی وہ اچھا لگا اورگنیزر سے بات کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اور کس طرح کی لوگ جو ہیں یہاں پر آرہے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہماری قدرت کو پسند کرنے کے لیے یہاں پر شہری آئیں گے یہ بتائیے گا کہ آج اس برڈ شو کا مقصد کیا تھا لوگوں کی پارٹسپیشن کیسی ہے مشہاللہ آپ دیکھیں کافی لوگ پارٹسپیشن کر رہے ہیں اور بڑا زبردست شو تھا اور ابھی